با لالو جی بہ مجھا آ گیا آس تو وہ دعوت اتنی کھائی میں نے لیکن آپ کی اس دودھ کی دعوت میں مجھا آ گیا بہت گجب کا دودھ ہیں آپ کا لیکن لالو جی تھالی میں دھوڑا سا دودھ اور دے تو دیکھو راور سب کو ڈھائی ڈھائی سو ایمل دودھ دیا ہے میں نے تھالی میں اتنا ہی دودھ آرام سے بھی ہو اور صحت بناو لیکن لالو جی ایک بات بتاؤ اس سے پہلے تو آپ کھانے کی دعوت پر بلاتے تھے آپ نے اچانک یہ دودھ کی دعوت پر کیوں بلائیا اور یہ ڈھائی ہم سب کے لیے آدھا آدھا لیٹر تو دودھ ہونا ہی چاہیے تھا دیکھو مہدی جی اس سے پہلے تو میں باگئی میں کھانے کی دعوت پر آپ لوگوں کو بلاتا تھا لیکن آج میں نے دودھ کی دعوت پر اس لیے بلایا آپ کو کیونکہ میں ایک نئی بہنس خرید کے لائے ہوں اور وہ بہت زیادہ دودھ دے رہی ہے تو میں نے سوچا روز تو دودھ میں بیشتا ہی ہوں آج ایک دن کے لیے سب لوگوں کو دعوت پر بلا دیتا ہوں اور سب کو دودھ پلا دوں گا ایک دن کا دودھ نہیں بی چونگا لیکن واہ لالو جی آپ کی بحث کا دودھ پی کر مجھا آ گیا اسی طریقے کا گالا دودھ ہمیں بھی دینا لالو جی ایک بات بتاؤں آپ برا مدباننا جب ہم آپ سے دودھ خریدنے کے لیے آتے ہیں تب آپ کا دودھ پتلا ہوتا ہے لیکن آج دعوت پر جو آپ دودھ پلا رہے ہو یہ تو بہت گالا ہے ایسا لگ رہا ہے دودھ کو پیتے ہی رہو ایسا کچھ نہیں ہے اگلیس یہ سوچ سوچ کی بھرک ہے میں تو ہمیزہ بینا پانی کے ہی دودھ بھیجتا ہوں دودھ دودھ میں بلکل پانی نہیں ملاتا ہوں کل سے آپ لوگ میرے گھر پر دودھ لینے کے لیے آنا لیکن لالو جی ایک بات بتاؤں آپ کتنے روپے لیٹر دودھ پیچ رہے ہو اپنی بحث کا یوگی جی اسی روپے لیٹر دودھ بیچ رہا ہوں اپنی بحث کام ہے لیکن لالو جی ایک بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں جیسا دودھ میں پی رہا ہوں ایسی دودھ مجھے چاہیے اگلیس سے ہی کہہ رہا ہے آپ اس ٹیم تو گالا دودھ پلا رہے ہو لیکن جب ہ مانے بھلاتا ہوں اسی لیے دودھ پتلا ہوتا ہے اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو بہن سونیا جی آپ سب لوگ مل کے باتیں چاہتا کر رہی ہو کام کم کر رہی ہو ارے میں نے تم سب لوگوں کو دان کی روپائی کے کام پر لگایا ہے لیکن آپ صحیح طریقے سے کام کری نہیں رہی ہو یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ ان لوگوں کی ٹھیکے دار ہو کم سے کم آپ تو کام صحیح کرو جب دیکھو آپ کھڑی ہوئی ملتی ہو سب لوگ اگر تم سب لوگ کھڑے رہو گے تو دان کی روپائی کیسے ہوگی دیکھو موتی جی آگے دیکھو کتنی ہم دان کی روپائی کر چکے تھوڑی دیر بھی کھڑے ہونے کے لیے نہیں دیتے ہو ایک تو یہ دان کی روپائی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور آپ کھڑے ہی رہتے ہو پاس میں اور جرہ سا بھی ہم کم کام کرتے ترنت بیچ میں ٹوک دیتے ہو تو بینزونیا جی میں نے کونسی غلط بات کہتی موتی جی آپ نے غلط بات ہی کہتی ایک بات بتاؤ پہلے ہمارا کام بھی تو دیکھو ہم کتنی دھان کی روپائی کر چکی ارے رابڑی دیبی جی اگر کام کر چکی تو پیسے بھی تو لے رہی ہو مجھ سے کام کرنے کے کوئی پھری میں کام دھوڑی کرو گی اور میں کوئی نہ پھری میں پیسے دے دوں گا تمہیں بودھے کو اسمیرتی رانی جی مایابتی جی سے بات کر رہی ہے ارے موتی جی آپ کو تو ہمیسہ بات ہی کرنے لگتا ہے ارے میں بات نہیں کر رہی ہوں میں یہ پوچھ رہی ہوں میابتی جی سے کہ یہ جو کھیت بچا ہوا ہے دھان کی روپائی کے لیے اس بچے ہوئے کھیت کی دھان کی روپائی آج ہو جائے گی یا کن ہو پائے گی اس مرتی رانی جی اگر لگن سے کام کرو گی تو اس پورے کھیت کی دھان کی روپائی تم سب لوگ آج ہی کر سکتی ہو موتی جی ہم سب لوگ انسان ہیں انسان کے طرح کام کریں گے ہم کوئی مسینری تھوڑی ہے آپ تو یہ چاہ رہے ہوں کہ دس دن کا کام ایک ہی دن میں ہو جائے اور پورا دن کام کرنے کے بوئی پچاس روپے دن دیتے ہو آپ ہمیں دیاری مہیا باتی جی پچاس روپے کم ہے کیا پچاس روپے اگر صحیح طریقے سے گھرچ کرو تو دو دن کا کھانا گھرچہ چلے گا ممتہ دیدی آپ تو کام کرنے میں سب سے ہی زیادہ بیجی ہوں اگلی بار اپنی کھیت کی روپائی کا ٹھے کام ہے سونیا جی کو دنگا ہی نہیں موتی جی ایک بات بتاؤ ہم سب لوگ اتنے من سے کام کرتے ہیں آپ کو کام کم کیوں لگتا ہے اور آپ ہمیں کام سے کیا نکالنے کی بات کر رہے ہو اگلے سال کو ہم آپ کے کھیت میں خود کام نہیں کریں گی ہماری ٹھےکے دار سونیا جی ہے سونیا جی جہاں پر کام کرنے کے لیے لے جائیں گی ہم تو بہاں کام کرنے کے لیے جائیں گے اور اگلی بار ہمیں گاؤں میں مزدوری کرنے ہی نہیں ہے ہم سہر میں کام کرنے کے لیے جائیں گے اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو